اسی مثال سے کم نہیں ہے بات کرتے ہیں اس محلہ جس نے ناری شکتی کے حوصلے کو نئے پنک دیئے ہیں بلکل وقت اور حالات کے آگے خود پھر سے کھڑا کر کے زندگی کے سفر پر نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن شبنم نام کی محلہ نے یہ کر کر دکھایا ہے دیکھیں شبنم کی اسی حوصلے کی کہانی ہے ادھم سنگھ نگر کی شبنم مسافروں کو منزل تک پہنچاتی ہیں اور اس آٹو کے ذریعے اپنا گھر چلاتی ہیں پتی نے ساتھ چھوڑا اور جب زندگی میں دشواریوں کا سامنا ہوا تب شبنم نے مشکلوں کے بیچ اوصر تلاشا اور اس آٹو رکشا کے ذریعے اپنا گھر چلانے کا فیصلہ کیا گھر میں تین بچے اور ایک بہن ہے بچوں کی پڑھائی سے لے کر بہن کی شادی تک یہ ساری ذمہ داریاں اب شبنم کے کندھوں پر ہیں یہی بجے ہے کہ شبنم ایک پتا کے کرتبے سے لے کر ماں کی ممتہ تک سبھی ذمہ داریوں کو بے جوڑ حوصلے کے ساتھ بخوبی نبھا رہی ہیں کہیں بھی کوئی بھی کام کرو پریسانی آتی ہیں پر یہ ہے کتنی بھی چاہے پریسانی آ جائے مگر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے آج دیش میں مہلائیں ہر کشیتر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں پھر چاہے ہوای جہاز اڑانا ہو ٹرین چلانا ہو یا پھر دیش کی سیماوں کی سرکشہ کرنی ہو آتن نربھر شبنم کا یہ سنکل اور اچھا شکتی ایسی ہی بانگی پیش کرتی ہے کہ آج کی مہلہ رکنا نہیں جانتی تھمنا نہیں جانتی اسے مشکلوں کے بیچ راشتہ تلاشنا آتا ہے نئی پہچان بنانا آتا ہے اُدھم سنگ نگر سے نبیش چندرہ کے ساتھ بیورو ریبورٹ گود نیوز ٹوڈے